پاک پلیس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم اور فوج کے تینوں شعبیں برری بحری اور ہوائی تینوں الٹ کر دیے گئے ہیں امریکہ کا جو ائر کرافٹ کیریہ جنوبی چینی سمندروں میں ہے اس کی طرف بھی میزائلوں کا رخ پھیر دیا گیا ہے چین نے کہا ہے کہ ہمارے سطبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب ہم نے کسی صورت بھی امریکہ کو نہیں چھوڑنا چین اس وقت پوری طرح سے میدان میں کوچھ چکا ہے اور واپسی کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی ایک خطرناک جنگ کا بگل چین نے بجا دیا ہے چین نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی تیارہ تائیوان کی حدود میں آ گیا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا اس لئے امریکہ آگ سے مت کھیلے پیارے دوستو امریکہ نے بھی اس خدشے کا ازار کر دیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی جہاز وہاں جائے گا تو چین اس پر حملہ کر دے گا اور یہ خبر انٹیلیجنس نے دی ہے اس صورت میں ایک خوفناک جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے پیارے دوستو اب وار کرنے کی بات ہے کہ ایک طرف روس اور چین اور دوسری طرف امریکہ اور جاپان اور بھارت میدان میں آ چکے ہیں اور اگر کسی نے بھی ذرا سی تیلی لگائی تو آگ کے شورے بڑک سکتے ہیں اس سے پہلے یوکرین کے ایشو پر بھی امریکہ نے ہی اگڑائی لی تھی اور اس کا کندہ دبایا تھا جس کی وجہ سے روس کو غصہ آیا اور اس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اب یہی صورتحال تائیوان کے ساتھ ہو رہی ہے امریکہ تائیوان کو اسلحے سے بھر رہا ہے اور اس کو چین کے خلاف اکسا رہا ہے چین نے بار بار وارننگ دی ہے کہ امریکہ تائیوان کے ایشو پر انگڑائیہ نہ لے ہم موافع نہیں دیں گے لیکن غرور اور طاقت کا نشہ ایسا ہے کہ انسان کے ہوش گم کر دیتا ہے یہی حال آج کل جو بائیڈن کا ہے لیکن اس کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ چین نہ اراک ہے اور نہ ہی افغانستان اس کو ابھی تک ٹکر کا ملک ملا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ بڑھ رہا ہے ورنہ اب اگر چین نے ستیدہ سباؤ مقابلہ کر لیا اور امریکی گوان جزیرہ تباہ کر دیا تو امریکہ سو سال تک اٹھ نہیں سکے گا پیار دوستو چین نے اپنے ملک کی تمام پروازوں کو بند کر کے وہاں ملیٹری ایکشن کے لیے سپیس بنائی ہے اور جنگی تیاروں کی آمد و رفت کے لیے ان ائرپورٹس کو استعمال کیا جائے گا اس کی وجہ ہی ہے کہ خطرہ تیسری جنگی عظیم کا سر پر کھڑا ہے معاملہ یہ ہے کہ نہ تم باز آئے ہو نہ ہم باز آئے ہیں اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ دو برابر کی طاقتور ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو تباہی آنی ہے وہ اس تباہی سے بہت زیادہ ہوگی جو یوکرین کی وجہ سے آئی ہے یوکرین اور روس کا تو جوڑ ہی نہیں تھا تو اس وقت بھی کئی ایک ملکوں میں کہت سالی کا سما ہے یورپ کو گیس نہیں مل رہی تیل کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں سردیوں میں یورپ کا جو حال ہوگا اس کی وجہ سے پورا یورپ پریشان ہو چکا ہے لیکن یہ جنگ جو امریکہ اور چین لڑنے جا رہے ہیں ایک قیامت برپا کرتے گی پیارے دوستو اس وقت چین اگلے سالوں کا سپر پاور بننے جا رہا ہے اور یہی تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ ٹائٹل امریکہ سے چھن جائے کئی سال پہلے بھی امریکہ کے دورے تائیوان میں ہوتے رہے ہیں لیکن وہ وقت اور تھا اس وقت چین کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو کہ آج ہے اس وقت چین آپے سے باہر ہو چکا ہے اس لیے امریکہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ ہر وقت دنیا کا باپ بننے کی کوشش نہ کرے اور اپنی حدود میں رہے اس کا کام نہیں ہے کہ ایشیا کے معاملات میں دخل دے وہ اپنا یورپ سمالے یہی چین کا نظریہ ہے لیکن امریکہ کہاں باز آنے والا ہے اس لیے اب اگر امریکہ نے کوئی حرکت کی تو چین کے میزائل بھی تیار ہیں اس کا ایٹمی اطلحہ بھی الیٹ ہے اب اگر چین نے حملہ کر دیا تو سوچئے ذرا امریکہ کے پرخچے اٹھ جائیں گے اور امریکہ بھی ظاہر ہے جوابی کاروائی کرے گا اور دنیا میں ایک بڑی تباہی آ جائے گی اس لیے روس نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اس پر غور کرے اور تائیوان اور چین کے ایشو کو ہوا نہ دے ورنہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پشتاوے کی سوا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا پیار دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان